بتائیے یہ والا اور یہ والا چلیے چلو جی بچوں کیا کیسے سیکھ لیے تھے ہم لوگ بتاؤ جلدی سے ایک بار ایک ہی پارٹیشن ہو گیا تھا ڈگری آف فیڈم ہو گیا تھا بتاؤ اور ایبریج کائنیٹی کنیرجی پر مولیکول کے لیے کیا ہوتا ہے ایبریج کائنیٹی کنیرجی پر مولیکول کے لیے کیا ہوتا ہے نہیں ڈگری آف فیڈم سے ملٹیپلائی کریں گے نا اس میں پر مولیکول پر ڈگری آف فیڈم ہاپ کے بھی ٹی ہوگا اوکی ہاں ہاں ڈگری آف فیڈم کے لیے بات کریں گے تو ڈگری آف فیڈم سے ملٹیپلائی کروں گے پر مولیکول کے لیے کی تی بھی ٹی لکھیں گے اور پر مول کے لیے آر ٹی لکھیں گے ٹھئے اتنا سمجھ گئے ڈگری آف فیڈم کی بات کریں گے تو منو اٹومک ہے تو تین ہوگا ڈائی اٹومک اور لینئر پولی اٹومک ہے تو پانچ اور نون لینئر ہوگا تو چھے ہوگا ہائٹ ٹیمپریچر پر بات کریں گے تو یہ جو ہے نون لینئر اور یہ کیا گھتے لینئر پولی اٹومک کی بات کریں گے تو تو اہاں پہ ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ بائیبریشنل ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں چلو اس کو یاد رکھیں گے چارل سلو، بوائل سلو یہ سب ہو گیا تھا ہمارا رمز سپیڈ، ایوڈیز سپیڈ، ایوڈیز سپیڈ موش پروبیول سپیڈ ہو گیا تھا بولو ہائے نام اب ہم بات کریں گے تھرمو دائمکس کا تھرمو دائمکس کا بات کریں گے تھرمو دائمکس میں کیا ہوتا ہے جنرلی ہم لوگ جو اینرڈی، ایکیل بیڈی ہم یہ سب سے باتیں کرتے ہیں اینرڈی کا کنبرجن کس طرح سے ہوتا ہے اینرڈی کس ڈائریکشن میں فلو کرے گا یہ سب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں سمجھ گے سو تھرمو دائمکس میں کیا ہوتا ہے اینرڈی سے ایکل بیڈیم سے باتیں ہوں گی تو تھرمو دائمکس میں آپ پڑھتے ہو سب سے پہلے ایسٹیٹ کی بات کرتے ہیں ایسٹیٹ کیا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں کہ ایسٹیٹ ون سے ایسٹیٹ ٹو میں جاتا ہے تو ایسٹیٹ کیا ہوتا ہے فیجکل کنڈیشن کیا ہوتا ہے جی فیجکل کنڈیشن مطلب پریشار بولیوم ٹیمپریچار انتھالپی ٹیمپریچار انتھالپی ایسٹیٹ جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا ہوگا فیجکل کنڈیشن میں آ جائے گا کلیر ہے ایسٹیٹ دوسرا پروسیس کی بات کرتے ہیں تو پروسیس کیا ہوگا سیریج آف چینج آف ایسٹیٹ مطلب ایک ایسٹیٹ سے دوسرے ایسٹیٹ میں جاتا ہے تو ایک پوائنٹ ایک ایسٹیٹ سے دوسرے ایسٹیٹ میں جاتا ہے تو اس میں بیچ میں میڈل میں کیا ہوگا بہت سارا جو ہوگا اس کا ایسٹیٹ ہو سکتا ہے مالو یہاں سے یہاں گئے اس میں بہت سارا ایسٹیٹ ہے وہ یہ وان اور ٹو بولو اس کے بیچ میں بھی تو بہت سارا ایسٹیٹ ہے یہ یہاں سے یہاں ہوگا پھر یہاں سے یہاں ہوگا پھر یہاں سے ہوگا پھر اس میں اس کے تھروں جائے گا اس کے تھروں جائے گا تو چینج کرتے رہے گا اسٹیٹ کو دوسری کو ہم کیا بولتے ہیں پروسیس بولتے ہیں سری جو چینج آف اسٹیٹ جو ہوگا وہ کیا بھلائے گا پروسیس اکی سو یہ سمجھ گئے ہم لوگ بتاؤ جی ہاں ہے نا چلو سب سے پہلے ہم تھرمو ڈائنمکس میں بات کریں گے فارس لو آف تھرمو ڈائنمکس کا کیا فارس لو آف تھرمو ڈائنمکس اس سے پہلے ڈک جاؤ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہاں سسٹم کا بات کر لی سسٹم سسٹم کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے open system closed system open system closed system and isolated system تو سسٹم کیا ہوتا ہے تین درہ کا سسٹم ہوتا ہے آپ جانتے ہو سسٹم کیا ہوتا ہے ہاں simple a space جو ہے a space جتنا space ہوتا ہے پورے انیورس کا جو a space جو ہمارا point of interest ہوتا ہے جس کو ہم consider کرتے اس کو ہم جس پہ ہمارا پوکس ہوگا اس کو ہم سسٹم بول سکے جیسے کی مان لو کہ ہمیں صرف اس پیس میں بات کرنی ہے اکی یہاں سے اتنا one meter کیوں میں تو ہمارا سسٹم ہو گیا اس کو چھوڑ کے باقی جو بھی یونیورس کا چیز ہے وہ کیا ہو جائے گا سراؤنڈنگ ہو جائے گا جیسے ہمارا کنسٹریشن فوکس جو ہے اسٹڈی ہوگا یہ کہ hall ہمارا سسٹم بن گیا اس کو چھوڑ کے جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہو جائے گا سراؤنڈنگ ہو جائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے region خدای یا یا چیز یا یا نحو نحو یا جا is known as system and anything any region outside the system remaining a space is considered as surrounding a space where our interest is focused is known as system okay open close isolated okay 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 چلو یہ سمجھ گئے ہم لوگ سسٹم تین طرح کے ہوں گے اپن سسٹم کلوز سسٹم باتانے کی جورت ہے اپن سسٹم کنے کا مطلب جس سے پتیلے میں چائے بناتے ہو تو کیا ہوا اپن سسٹم ہوا پتیلے سے جو ہے کیا ہے ماس ویپر اور اینرڈی ماس اور اینرڈی دونوں کیا ہے سراؤنڈنگ میں جاتا ہے کلیر ہے اور جیسے کہ مالو اس کو ہی اگر ہم پریسر کو جو ہے کنٹینر میں پیک کر کے اس کے بعد ہیٹ کرے تو کیا ہوگا اس میں ماس کا ٹرانسپرڈ نہیں ہوگا صرف اینرڈی کا اگر ہیٹ کر رہے ہو تو کیا ہوگا اینرڈی آپ اس میں ڈال رہے ہو اور اس کو ایسے ہی تھنڈے پلس پہ چھوڑ دیا تھنڈے ہونے کے لئے تو اینرڈی اس سے کیا ہوگا ہے ایکسٹریکٹ کر رہے ہو اس میں لیکن ماس کا ٹرانسپر نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے اور آئیسولیٹس سسٹم کا مطلب نہ ہی ماس نہ ہی اینرڈی جو تھرمس ہمارا جو ہوتا ہے ملٹن وارٹر بوٹل یا پھر گرم رکھا تو گرم رہنا چاہے تھنڈا رکھا تو تھنڈا رہنا چاہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیسولیٹس سسٹم کی طرح بیئیو کرتا ہے جس میں نہ ہی ماس کا ٹرانسپر ہوگا سراؤنڈنگ کے ساتھ نہ ہی اینرڈی کا ٹرانسپر ہوگا تو سمجھ گئے اس کو لکھنے کی جورت نہیں ہے چلیے اب ہم بات کریں گے ڈیفرینٹ پروسیس پہ یا فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس کی بات کر لیتے فرسٹ لاؤف تھرمو ڈائنمکس بہت آسان ہے صرف آپ اس کو یاد رکھیں گے کیا ہوتا ہے بیسٹ آن بیسٹ آن کنزرویشن آف کنزرویشن آف اینرڈی پرینسپل کس پہ بیسٹ ہوتا ہے کنزرویشن آف اینرڈی پرینسپل پہ سو اس کا مطلب کیا کہتا ہے کہ اگر سسٹم کو ہیٹ دیا گیا ہے یہاں پہ یاد رکھیں گے کیمسٹری سے کنفیوز نہیں کرنا ہیٹ گیوین ٹو سسٹم اس ٹیکن ایج پوزیٹیو ڈبلو وارک ڈن بائی سسٹم کیا بائی سسٹم اس ٹیکن ایج نیگیٹیو آج سوڑی پوزیٹیو بائی در سسٹم کی بات کریں گے تو اسے پوزیٹیو کنسیڈر کریں گے اور یو کی بات کریں گے تو انٹرنال اینرڈی of the system سو کیو کی بات کرتے ہیں ڈیلٹا ایو ڈیلٹا ایو انٹرنال اینرڈی of the system تو کیو کی بات کریں گے تو کیو جو ہوگا یا چینج انٹرنال اینرڈی یہاں پہ لکھو چینج انٹرنال اینرڈی اگر تیمپریچر رائز کیا ہے پوزیٹیو ایف تیمپریچر رائز سوشہ پوزیٹیو یا چینج انٹرنال اینرڈیو یا چینج انٹرنال اینرڈیو یا چینج انٹرنال اینرڈیو گریجیز گریجیز ہوگیا سمجھ گئے سسٹم کو ہیٹ دیں گے تو کیا ہوگا پوزیٹیو کنسیڈر کریں گے سسٹم اگر ورک کرے گا سسٹم ورک کرنے کا مطلب جیسے یہ کمرا ہے کمرا کا باؤنڈری بارہ تو سسٹم ورک کیا سسٹم کا ورک کرنے کا مطلب کیا ہوا سسٹم کا جو باؤنڈری ہے وہ انکریج ہونا چاہیے اوکی جو ہے سسٹم کا انکریج ہونا چاہیے اگر باؤلیوم ڈیکریج ہوئا ہے سسٹم کا تو باہر ایکسٹرنل ایزنٹ ورک کیا ہے سمجھ گئے سمپل سی بات ہے تو سسٹم اگر فائلا ہے تو سسٹم نے ورک کیا ہے سسٹم اگر دھٹا ہے تو سسٹم پہ ورک ہوا ہے ورک ڈان آن سسٹم ہو جائے گا یہ باتیں کلیر ہونی چاہیے ورک ڈان بائی سسٹم ہم پوزیٹیو لیں گے ورک ڈان آن سسٹم نیگیٹیو کنسیڈر کریں گے ورک ڈان بائی سسٹم کرنے کا مطلب سسٹم پھائلا ہے جیسے بالون پھولا کے برا کر رہے ہو اور پھر بالون کنٹریکٹ ہوا تو ورک ڈان آن سسٹم ہو گیا سمجھ گئے بائی این آن کا ہم ہمیشہ دھیان رکھیں گے ٹیمپریچر اگر سسٹم کا انکریج کرے گا تو انٹرنل انرجی انکریج کرے گا یاد رکھیں گے ٹیمپریچر اگر انکریج کیا تو انٹرنل انرجی انکریج کرے گا اور ٹیمپریچر ڈیکریج کیا تو انٹرنل انرجی کیا ہوگا ڈیکریج کرے گا تو یہ پوائنٹ جو بیسیک پوائنٹ پورے پروسس میں پورے ترمو ڈائنمکس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہر ایک پوائنٹ پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کلیر ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ترمو ڈائنمکس پروسس کے بارے ترمو ڈائنمکس اچھا ہم نے ہم کیا لکھتے ہیں q equal to w plus delta u یا پھر اس کو ہم elemental چھوٹے سے small amount of heat given کے لئے بات کریں گے تو dw and du ڈیفرینشیل فارم میں q equal to w plus delta u اور جہاں پہ جورت ہوگا تو dq equal to dw plus du لکھیں گے ڈیفرینشیل 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 سمجھ گئے یہ تک چلو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیسک چیز تھا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے ہمیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کس پہ پروسس پہ آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا تھرموڈائنمک پروسس کی بات کریں گے تو تھرموڈائنمک سب سے پہلے بات کریں گے کونسٹینٹ کونسٹینٹ وارلیوم پروسس کونسٹینٹ وارلیوم پروسس اور اس کو ہی بولتے ہو آئیسوکورک کیا سب کو یاد ہے بہت بڑی ہے بہت سندر سو کونسٹینٹ وارلیوم پروسس اور آئیسوکورک پروسس جس کو آپ بولوگے تو یہ کونسٹینٹ وارلیوم کنے کا مطلب بھی کیا ہونا چاہیے کونسٹینٹ مطلب بھی کونسٹینٹ ہونے کا مطلب کیا ہے Volume at a state 1 is equal to volume at a state 2 is equal to volume at a state 3 is equal to volume of a state 4 and so on جتنے بھی a state ہے تو کہیں پر بھی volume کیا ہوگا کونسٹینٹ ہی رہے گا سب کو ہم کیا بول دیں بی بول دیتے سب کو ہم کیا بول دیتے بی بول دیتے اوپر والے کمیدار دیتے ہیں یہاں پی اب فرسٹ law of thermodynamics کی بات کریں گے تو یہ v1 equal to v2 equal to v ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا بتاؤ تو آپ آئیڈیل گیس law کی بات کریں گے تو آئیڈیل گیس law کو چیک کریں گے تو کیا ہوتا ہے آئیڈیل گیس law pv equal to nrt ہوتا ہے یا mrt لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر چلو ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے دیکھو یہاں پہ v تو constant ہے اور n بھی constant ہوگا v بھی constant ہوگا n v constant and v بھی constant if n جو ہے constant ہے تو اس میں کیا ہوگا r تو constant ہوگا ہی ہوگا r کیا ہوگا وہ تو constant ہی رہتا ہے تو nr یہ کیا ہوگا v nrv کیا ہو جائے گا nrv یہ بھی تو constant ہو جائے گا بتاؤ ہے نا اس کا مطلب یہ ہوگا pressure جو ہے directly proportional to temperature pressure is directly proportional to temperature اور یہ جو ہوگا آپ لکھ سکتے ہو p1 by p2 equal to کیا ہوگا t1 by t2 چلو ٹھیک ہے جی اب دیکھو گے graph pv graph دیکھو گے تو pv graph آپ کیسا ہونا مانگتا ہے check کرو اس کو p is directly یہاں پہ دھیان دو p is directly proportional to t it means کیا p equal to ct لکھ سکتے یعنی constant یہ کیا ہے y equal to mx یہ variable ہے یہ variable ہے تو y equal to mx جیسا ہے بولو ہائے نا تو y equal to mx جیسا ہوگا تو اس کا مطلب اس کا graph کیسا ہوگا یہاں پہ zero سے zero سے نہیں لے جائیں گے تھوڑا سا اوپر لے لیں گے تو p اور t کا graph اور اس کا مطلب pt graph given ہے اور وہ straight line ہے pt graph یہ important ہے question یہاں سے پوچھتا ہے سمجھ گے جیدہ تر question جہاں پہ آپ پس ہوگے تو دیکھو گے تاہیسا graph دیا ہوا ہے آپ کو سمجھنا ہے جب pt graph ایسا ہے تو یہ کیا ہے constant volume بالا graph کیا ہے constant volume بالا graph ہے تو pt graph کی بات کریں گے تو یہ ہے constant volume process یہ important ہے آپ کو بولے گا کچھ بھی نہیں graph دے دے گا وہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ straight line ہے اگر pressure temperature graph ہے اور اس طرح سے straight line ہے تو یہ کیا ہوگا constant volume process ہوگا اس میں تو سیدھا دکھ رہا ہے کہ بھی constant ہی ہے 1 سے 2 کے لیے تو constant volume process ہے میぐ سیدھا دیکھün موسیقی 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 کی بات کر لیتے تو فرسٹ لو آپ تھرموڈائنمکس کیا کہتا ہے بتاؤ بولتے رہو کیا بولتا ہے جی یہ کہتا ہے کہ ہیٹ گیون ٹو سسٹم is equal to work done by system and change in energy of system یہ نا سو یہ آپ اس کو لکھتا ہو اس کو elemental فارم میں لکھو گے تو ڈی کیو ایک پول تو ڈی 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 ڈ ہوگا یہ یاد رکھیں گے اور اپن سسٹم کے لیے اگر ہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے آپ نوٹ بھی مت کرنا اپن سسٹم کے لیے ہوتا ہے وارگ ڈن مائنس پی ڈی بھی کلوز سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کلوز سسٹم جیسے ہو گیا ہمارا آئی سی انجن ہو گیا یہ سب ہو گیا آئی سی انجن جو ہے جو وہ کلوز سسٹم میں آتا ہے اکے اور کمپریسر ہو گیا پمپ ہو گیا تربائن والا ہو گیا یہ سب آئی سسٹم میں آ جاتا ہے تو انجنیرنگ میں پڑھنا ہوتا ہے اپنے کو نہیں پڑھنا ہے تو یہ وہاں پہ جاؤ گے تو ککلی آپ کر لینا یہاں پہ ہم کلوز سسٹم ہی پڑھیں گے ہمارے سلبس میں یہی ہے تو دی ڈی 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 � ہے بتاؤ جیرو ہی آنا ہے تو جیرو آنا ہے وی کونسٹینٹ ہے تو ٹی وی جیرو ہی آنا ہے اس کا مطلب وارک ڈن کی بات کریں گے تو وارک ڈن کونسٹینٹ والیوم پروسیس اور آئیسو کورک پروسیس کیا ہوگا جیرو آل بیج سمجھ گئے یاد رکھیں گے وارک ڈن ڈبلو ایکوال ٹو کیا ہو جائے گا پی ڈی وی ایکوال ٹو جیرو ٹھیک ہے بھائی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس سے یاد رکھو گے ایک کریکٹرسٹکس یہ ہو گیا ایک کریکٹرسٹکس میں نے بتایا وی کونسٹینٹ اس کا گراف سے بھی یاد رکھو گے پی ٹی گراف ہے تو پی بی گراف ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی کریکٹرسٹکس ہے اس کا آئیسو کورک پروسیس یا کونسٹینٹ والیوم پروسیس کا اس کے علاوہ اگر اس کو ہمیں آ پہ پٹ کر دیں تو کیو ایکوال ٹو ٹیلٹا یو یہ بھی کیا ہوگا کریکٹرسٹکس ہو جائے گا سمجھ گئے تو ایک ہی پروسیس کو آپ تین چار کریکٹر سے پہچان سکتے ہو سمجھ گئے تو سمجھ گئے تو سمجھ گئے تو سمجھ گئے تو کیا کرتے ہو ہو گیا بچے سمجھ گئے یہاں تک جی کائیسا ہے وہ سب اپنے اپنے ویکل سے اچھا اچھا چلو وارگڈان و کیا ہو گیا پی ڈی بھی اکوال ٹو جی رو کیو اکوال ٹو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کیو اکوال ٹو کیا ہو گیا ڈیلٹا ڈیو کیو اکوال ٹو ہو گیا آپ کا ڈیلٹا ڈیو سو آہ اب ہم بات کریں اسکو میٹا دیتے سپیسپک ہیٹ کیپیسیٹی ہم لوگ پر رکھے نا بولو سپیسپک ہیٹ کیپیسیٹی ہم نے پر رکھا ہے نا کیا پر آیا سپیسپک ہیٹ کیپیسیٹی ایڈ کانسٹینٹ والیوم بولو ہیٹ کیپیسٹی کیا ہوگا مطلب کیپیسٹی جیسے تمہارے کھانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے پڑھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے ہوتی ہے نا مطلب کی بینا بور ہوئے کتنی دیر تک پڑھ سکتے ہو بینا مطلب کی بکائی کتنا کھا سکتے ہو یہ سب کیپیسٹی میں ہی آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیٹ کیپیسٹی کی بات کریں بینا تیمپریچر چینج کو سو کیے کتنا یہ ہیٹ کنجیوم کر سکتا ہے تو ہم جنرلی کچھ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہے سگنیفیکنٹ تیمپریچر چینج ہم مان لیتے ہیں ون ڈگری سیلسیس مطلب کی ایک ڈگری سیلسیس سے تیمپریچر چینج ہونے میں کتنا یہ ہیٹ کنجیوم کر لے گا اوکی سو اس کو بولتے ہیں ہیٹ کیپیسٹی ہے اور اس میں ہی پر یونیٹ ماس کے لیے ڈیفائن کر دیا تو اسپیسپک ہیٹ کیپیسٹی سمجھ گئے بس سو اسپیسپک ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کونسٹینٹ وولیوم کی بات کریں گے تو کیا ہوگا جو جنرل ہیٹ کیپیسٹی کا فارمولا ہے سب جگہ وہی یوز کریں گے جی کیا ہوتا ہے ڈیلٹا کیو ایکوال ٹو ایم سی بی این بھی لے سکتے ڈیلٹا ٹی ہاں ہاں تو یہ سی ایس ہوتا ہے نا سمال سی ہوتا ہے نا ہیٹ کیپیسٹی بات کرتے ہیں تو ہاں میں آپ پہ کونسٹینٹ وولیوم پہ لے رہے تو اس کو سفکس میں مان لیا کہ ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کونسٹینٹ وولیوم اگر کونسٹینٹ ہوگا کبھی تو لکھ لو اسپیسٹی ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کیپیسٹی ایٹ کیپیسٹی کونسٹینٹ وولیوم سوڈٹا کیو ایٹ کیوال ٹو ایم ٹایم سی بی ٹایم دیلٹا ٹی ایم ٹایم سی بی ٹایم دیلٹا ٹی اب ایج کیا ہوتا ہے آپ نے ڈیلٹا کیو کی بات کیے تو ڈیلٹا کیو ایکول ٹو ڈیلٹا یو ہو گیا اس میں تو ایم ٹائم سی بی ٹائم ڈیلٹا ٹی سوڈ بھی ایکول ٹو کیا ہونا چاہیے ڈیلٹا یو اوکے یہ یاد رکھیں گے یہ ہم کیا کرتے ہیں چینج ان انٹرنال انرجی اس میں کلکلیٹ کر لیتے ہیں کانسٹینٹ وولیم پروسیس کے لیے میں ہم چینج ان انٹرنال انرجی کا ڈیلٹا کرتے ہیں بٹ it is applicable in any process اوکے کسی بھی پروسیس میں چینج ان انٹرنال انرجی کیا ہوگا ایم ٹائم سی بی ٹائم ڈیلٹا ٹی سو چینج ان انٹرنال انرجی یہ ہی پہ لکھلو انٹرنال انرجی is to be derived for constant volume process derived for constant volume process but applicable applicable in any process اوکے کسی بھی پروسیس میں چینج ان انٹرنال انرجی کیا ہوگا ڈیلٹا مولر کی بات کریں گے مولر کی اگر مول کے ٹر میں کرنا ہے تو ایم کی جگہ این یوز کر لوگے سی بی بھی دو طرح کاؤگا ماس بالا پر کیجی بالا اور پر مول بالا مولر اسپیسپیک ہیٹ کپیسٹی این کلو گرام اسپیسپیک ہیٹ کپیسٹی کی بات کر لوگے مولر کی بات کریں گے ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیے چلو ٹھیک ہے جی تو یہاں تک ہو گیا کونسٹینٹ وولیم پروسیس میں کیا کریں گے وی کونسٹینٹ ہوتا ہے ڈیلٹا بھی جیرو وارگ رن کیا ہوگا جیرو ہیٹ کیونٹو سیسٹم ایز ایکوال ٹو کیا ہوگا چینج انٹرنال اینرڈی اونلی اوکی اور پریسر ٹیمپریچر کا ریلیشن سی پریسر ایز ڈائریکل پریسر ٹیمپریچر سپیسپک ہیٹ کیپیسٹی سی وی ہوتا ہے سی وی کیا ہوگا سو ایک بار لکھلو سی وی کی بات کریں گے تو سی وی کیا ہوگیا اور ڈیلٹا کیو بائی ایم ڈیلٹا ٹی ہوگیا یا پھر آپ اس کو ایسا لکھ سکتے ہو ایلیمنٹل خورم میں ڈی کیو بائی ڈی ٹی اور انٹو ون ون بائی ایم ایسا بھی ہم لوگ ڈی فائن تاریم موسیقی ہوگیا سمجھ گیا اس کو بولو ہائے نا سو سپیسپک ہیٹ کیپیسٹی ہے کانسٹینٹ ہوگیا سمجھ گیا ہم لوگ ناو ہم بات کریں گے آئیسو بارک پروسیس یا کانسٹینٹ پریسر پروسیس کانسٹینٹ پریسر پروسیس کانسٹینٹ پریسر پروسیس جیسا یہ بتا رہا ہے پریسر 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 پ تو اب یہاں پہ دیکھیں گی آئیڈیل گیس لوگ آئیڈیل گیس لوگ کی بات کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا آئیڈیل گیس لوگ پی بھی اکول ٹو این آر ٹی لکھتے ہو گولو ہائے نا سو اب یہاں پہ پی کونسٹینٹ ہے تو بھی اکول ٹو این آر بائی بی اور یہ ہو گیا ٹی تو این آر بائی بی کیا ہو جائے گا سوڑی این آر بائی بی نا این آر بائی بی کیا ہو جائے گا کونسٹینٹ سو یہ ہو جائے گا بولیوم اس ڈیریکٹل پروکوشنل ٹو ٹی اس کا مطلب آپ ایسا لکھ سکتے ہو بی اون بائی بیٹو ایکول ٹو اون بائی ٹو لکھ سکتے ہیں اس میں سارے اسپیکٹس کو سیریز میں یاد رکھیں گے یہیں سے سٹارٹ ہوا یہ سب پہلا دیکھو یہ سیمپل ہوتا ہے کریکٹریسٹکس جو پہلا سٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے سٹارٹ دوسرا ایک آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے آئیڈیل گیس لوگو میں پوٹ کر کے اس کریکٹر کو اور تیسرا فرس لاغ فرمو ڈائنمیس کی بات کریں گے اور اس میں چوتھا کیا ہوگا اسپیسپکک ہیٹ کی بات کریں گے ہر ایک پروسس میں یہ کہانی ہوگا کیا ہوگا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو دیکھنے پہلے منپلیٹ کر کے اس کے بعد آئیڈیل گیس لوگو اس کے بعد فرس لاغ فرمو ڈائنمیس اس کے بعد اسپیسپک ہیٹ کپسیٹی اور گراف چرچہ کر لیے چلو تو یہ سمجھ گئے آپ کو اگر دے دیا مطلب کی انیسیل جو ہے بی ون بی ٹو دے دیا اور ایک تی ون دے دیا تو تی ٹو کلپولیٹ کر لیں گے آسانی سے سو یہ اس کا گراف اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہوگا پی بی گراف ہوگا پی بی گراف کی بات کریں گے تو پی بی گراف ایسا ہوگا ون سے ٹو پی تو کونسٹنٹ ہوتا ہے جی بول Carroll ہو جائے گا اس میں بھی کونسٹنٹ ہوتا تھا تو پریسر ایکسز کے پیولل تھا اس میں پی کونسٹنٹ ہے تو بول کرنٹ اس کے پیولل ہو جائے گا اب آگین پھر سے یہ garlic Markus بتاؤ vt graph اگر ہے تو کونسا constant pressure process ہوگا یا اس کو کیا بولتے ہیں isobaric بولتے ہیں نا isobaric processing یہ بھی یاد رکھیں ہیں isobaric سو اب اس case میں کیا ہوگا یہ دیکھو volume and temperature کا graph ہے یہ جو ہوگا یہ کیا ہوگا اس طرح سے ہوگا تو constant pressure process اگر bt graph ایسا ہے تو آپ ایسا لکھ سکتے ہیں b equal to ct bt graph کئی پر ایسا دیکھے گا تو b equal to ct لکھ سکتے ہیں ویسے pt graph تھا تو b equal to ct لکھ سکتے تھے tb ہوگا تو t equal to cb لکھ سکتے ہیں tp ہوگا تو t equal to cp لکھ سکتے ہیں سمجھ گیا سو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن problem solve کرنے بہت ہی helpful ہوگا اگر ہوگا تو ڈیو نوٹ کر لیں ہم لوگ جی Jana بتایا آپ میں چھوٹی ہیں لیکن距好不好 اب یہ دیکھو فرس لوگ آئیڈیل گیس لوگ کی بات چیت ہو گئی اب ہم کیا کریں فرس لوگ ثرمو ڈائنمکس پہ آ جائیں تو فرس لوگ ثرمو ڈائنمکس کی بات چیت کر لیتے ہیں چلو فرس لوگ ثرمو ڈائنمکس کی بات کریں تو کیا کرتا ہے ڈائنمکس ڈڈیلٹا کیو ڈیو پلس ڈیلٹا یو यا کیو ایکلڈو ایسا لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھو یہاں پر ڈیلٹا کیا ہوگا پی ڈی بھی پی ڈی بھی ہوگا پی ڈی بھی ہوگا ڈیلٹای بھی نہیں اس کو آپ پی انٹو ڈیلٹا بھی لکھ سکتے ہو پی انٹو ڈیلٹا بھی لکھ سکتے ہو اور و کو اگر لیمٹ کے ساتھ لکھو گے پی ڈی وی وی ون سے وی ٹو تو یہ ہو جائے گا آپ کا پی وی ٹو مائنس وی ون آپ اس کو ہی دیکھو پی وی ٹو مائنس پی وی ون لکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کیا اس کو ہی لکھ سکتے ہو آپ پی کو پی ٹو کیوں کونسٹیٹ ہی ہے نا اور اس کو پی ون ایسا بھی تو لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے نا کوی دکھت تو نہیں ہے P2 equal to P1 equal to P ہی لکھتے ہیں نا weary constant pressure ہے تو so یہاں پہ دیکھو و کو آپ کیا کرتے ہو Pb equal to A mRt بولو ہاں ہے نا so یہ P2 B2 equal to mRt2 لکھ سکتے ہیں اور P1 b1 equal to mRt1 بھی لکھ سکتے ہیں تو w equal to کیا ہو جائے گا n لکھیں یا m لکھیں n لکھتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا n r t تو یہ کیا لکھ سکتے ہیں n r t2 minus t1 اور اس کو ہی ہم لکھ سکتے ہیں n r delta t تو اگر change in temperature پتا ہے اور number of mole پتا ہے تو directly work done ہم ایسے بھی calculate کر سکتے ہیں آپ کو mention نہیں کرے گا change in temperature دے دے گا یا t1, t2 دے دے گا work done in پوچھے گا constant isobaric process ہے pressure دیا ہی نہیں تو isobaric process میں generally لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھلا pressure ڈونتے ہیں change in volume ڈونتے ہیں تو temperature بھی اگر دے رکھا ہے t1, t2 تو آپ وہاں سے calculate کر سکتے ہو تو work done کا دیکھو اتنے format آگئے کسی ٹوہا کسی ٹھو thought itlay کسی ٹ چیرہ کسی ٹوٹی ہو گیا جی بچے بولو ہائے نا ہم لکھ لئے چلو اب دیکھو اس میں کیا لکھ سکتے جی اور کیا ہے اس کی بات کر لیے ورکڈن کا وارگ رن کا بات کر لیے اسپیسپک ہیٹ کپسیٹی اسپیسپک ہیٹ کپسیٹی اسپیسپک ہیٹ کپسیٹی کیا ہو جائے گا بتاؤ تو کیو ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے کیو ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے ایم ایم سی پی ڈلٹا ٹی ایم سی پی ڈلٹا ٹی یہی لکھیں گے سو یہ دیکھو یہاں پہ and کیو ایکوال ٹو کیا لکھا تھا آپ نے وارگ ڈن وارگ ڈن پلس ڈلٹا ٹی تو وارگ ڈن تو ہوتا ہے ہمارا ڈلٹا ٹی اور ڈلٹا ٹی کیا ہوتا ہے ڈ سی بھی ڈلٹا ٹی ہوتا ہے بتاؤ ہائے نا اور کیو کو کیا ہم لکھ سکتے ہیں ڈ سی پی ڈلٹا ٹی بولو ہائے نا سمجھ گئے دیکھو پہلے چیک کرو اور پھر وہ مس کر جائے گا جلدی جلدی نوٹ کرنے کے چکر میں مت رو چیک کر لو فٹا فٹ نوٹ ہو جائے گا اوکے صحیح ہے نا جی سب کچھ یہی سے تو آ گیا تھی ڈلٹا ٹی ڈلٹا ٹی کینسل ہو گیا تو سی پی کا ڈلٹا ٹی کیا ہو گیا آر پلس سی بھی یہ یاد رکھو گے اور یہاں پہ سی سی پی مائنس سی بھی ایکوال ٹو آر بول سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں میرس ایکویشن کیا میرس ایکویشن سی پی مائنس سی بھی ایکوال ٹو کیا ہو گیا آر ہو گیا اور اس کو بولتے ہیں میرس ایکویشن اور اس کی بات کریں گے اگر تو یہ دیکھو اس میں کیا ہوگا چلو ٹیک ہے اور یہاں پہ تو ہو گیا اور کیا بولتے ہیں سی پی کیا ہوگا گریٹر دن سی بھی ہے نا سی پی کا نہیں کا مطلب اس پیس پی کپیسیٹی ہے کونسٹینٹ پریسر تو سمجھ گئے اس کے سارے اسپیٹس ہم کھول دیے اوکی تو ایسے ہی کوئی بھی تھرمو ڈائنمکس سے کیمسٹی میں پڑھنا پڑتا ہے اور کوئی فیزکس میں بھی پڑھنا پڑتا ہے آرام سے ایک بار چک کر لو سارے کو تھرولی فٹا فٹ اس کے کوشن آسانی سے بن جائیں گے گراف ہو گیا ہم نا ہم بات کریں گے کس کا جی آئیسو تھرمل پروسیس کس کا آئیسو تھرمل پروسیس کی بات چیت کر لیتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس میں کیا ہوگا بہت بڑھیا آئیسو تھرمل پروسیس ٹی ون ایکوال ٹو اس کو بولتے ہیں آئیسو تھرمل پروسیس کو ہائیپر بولک پروسیس بھی یاد رکھیں گے کیا ہائیپر بولک پروسیس اور اس میں کیا ہوتا ہے جیسے نام ہے ٹیمپریچر کونسٹینٹ ہوگا ٹیمپریچر کونسٹینٹ کنے گا مطلب ٹی ون ایکوال ٹی 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 ایکوال ٹو ٹی فور ایکوال ٹو ایکوال ٹو کیا ہوگا ٹ ہی ہوگا ٹی ہی ہوگا ٹی مین ڈیلٹا ٹی کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا سمجھ گئے اب سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آئیڈیال گیس law کا آئیڈیال گیس law تو آئیڈیال گیس law کیا ہوتا ہے بتاؤ پی بی ایکوال ٹو این آر ٹی ہوتا ہے جی تو یہ کیا ہو جائے گا پی بی ایکوال ٹو کونسٹینٹ ہو جائے گا بتاؤ ہایا نا اس کا مطلب ہم پی ون بی ون ایکوال ٹو بی ٹو بی تو لکھ سکتے ہیں ایکوال ٹو پی ٹری بی ٹری تو دیکھو اتنے میں کتنے کریکٹر ہوگے اس کے یہ کریکٹر یہ کریکٹر یہ کریکٹر یہ کریکٹر یہ کریکٹر سب اس کے کریکٹر ہی ہے کلیر ہے سو نوٹ کرو گراف اس کا دیکھیں گے تو گراف کل ہی بسکس کیا تھا آپ نے آپ سے کس نے کیا تھا ہائپربولک ہائپربولا کا جو گراف ہوتا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کو اوکے یہ والا گراف ہوتا ہے پی ہے اور وی ہے جویویویویویویوویوویوویوووویووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہو گیا سمجھ گئے بولو جی بچے بہت بریہ بہت سندر تو ہم اب کیا بات چیت کر لیں بتاؤ وارک ڈن پہ بات چیت کر لیتے ہیں فرس لوہ آف تھرمو ڈائنمکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہی کریں گے فرس لوہ آف تھرمو ڈائنمکس کیا ہوتا ہے جی q equal to w plus delta u and w کیا ہوتا ہے جی integration of pdv بتاؤ ہائے نا چلو جی pdv کو calculate کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا also we know that pv equal to کیا ہوگا nrt so p equal to ہم لکھ سکتے ہیں nrt by v بھولو ہائے نا so یہ یہاں پہ w کیا ہو جائے گا بتاؤ تو nrt by v اور dv بتاؤ ہائے نا اگر v1 سے v2 ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا دیکھو nrt کیا ہے constant ہے یہ کیا ہو گیا dv by v integration v1 سے v2 کیا ہوتا ہے dx by x کا integration dx by x کا integration کیا ہوتا ہے جی یہ بھگوان کتنا simple integration نہیں پڑے ہو تم لوگ مہینے پڑا ہے لن x ہوتا ہے ڈجی اسے بھول جائے تو physics پر ہو گئے بتاؤ یہ ہو گیا آپ کا اس کو مٹا دیں چلو سو سو یہ ہو گیا nrt dv by v اور یہ ہو گیا آپ کا w کی بات کریں گے تو یہ nrt ln v اور اس میں limit put کرو تو v1 سے v2 final format کیا آنا ہے بتاؤ جی بچے nrt ln v2 by v1 ٹھیک ہے جی ایک یہ ہو گیا also آپ دیکھو اس کا format p1 v1 equal to p2 v2 equal to کیا ہوگا سب سیم ہے اور p1 v1 بھی کیا ہوگا nrt equal ہو جائے گا p2 v2 بھی کیا ہو جائے گا nrt equal ہو جائے گا کیونکہ temperature constant ہی ہے یہ clear ہے سو یہ دیکھو p1 v1 also اسی کیا لکھ سکتے v2 by v1 equal to کیا لکھ سکتے ہو p1 by p2 تو work done کا دیکھو گے تو کیا ہو سکتا ہے format نور کرو پھٹا پھٹ جلدی سے اس کے واد آگے پروسید کریں گے اس میں مكς چیک� ضرب یعنی یعنی دنست موسیقی موسیقی ہو گیا چل ہم لوگ سکھ گیا بولو ہائیں اب دیکھو اس میں ایک تو یہ سیمپل سا یاد رکھتے ہو اس کا ہی فارمیٹ ہے سب ڈریبیٹی فارمیٹ ہوگا کتنی طرح سے ہو سکتا ہے دیکھو یہاں پہ کیا ہم W کو P1 V1 P1 V1 LN V2 by V1 لکھ سکتے ہیں بتاؤ ہمcą P1 V1 T3 V1 है तरह ны �ま � � � � � � � موسیقی ہو گیا جی بچے تو اس کو ہی کیا ہم ایسا بھی تو لکھ سکتے P2 V2 LN V2 by V1 اگر من ہے تو ہم ایسا بھی تو لکھ سکتے P1 V1 LN P1 by P2 بتاؤ V2 by V1 P1 by P2 ہوتا ہے کیا ہم اس کو ہی ایسا لکھ سکتے P2 V2 LN P1 by P2 کیا ہم اس کو ایسا لکھ سکتے NRT LN P1 by P2 کیا ہم اس کو ایسا لکھ سکتے NRT LN V2 by V1 دیکھو کتنے فارمیٹ ہو گئے بھائی سمپلی آپ یہ یاد رکھیں گے NRT V2 by V1 اور اس میں ہی دیکھو کوئی بھی دیکھو جس میں کیا ہے 3 variable given ہے V1 V2 T ہوگا P1 P2 T ہوگا P1 P2 V ہوگا V2 ہو جائے گا یا P1 P2 V1 ہوگیا یا P1 V2 P1 ہوگیا یا P2 V1 P2 ہوگیا کچھ بھی ہوگیا تو 3 variable مل گیا تو آپ calculate کر سکتے اوکے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی یاد رکھو گے بس یہ آپ یہ یاد رکھو گے P1 V1 equal to P2 V2 بھی لکھ سکتے ہیں اور P1 V1 equal to NRT بھی لکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے رکھیں گے چلو یہ سمجھ گے بچے بھولو ہائیں نا specific heat capacity in isothermal process کی بات کریں تو specific heat capacity q equal to کیا ہوگا n c isothermal isothermal delta t اب دیکھو c isothermal کی بات کریں گے تو یہ کیا ہوگا q and delta t h delta t کیا ہوگیا 0 changing temperature تو 0 تو یہ سے آگر یہ 0 ہوگیا اس کا value کچھ بھی رہے تو یہ کیا ہوگا c isothermal کیا ہو جائے گا بتاؤ تو infinite ہو جائے گا نا یاد رکھیں گے اس میں ایک اور چیز ہم define کرتے ہیں سمجھ گے بچے بولو ہائے نہ جلدی سے سمجھ گے جی بہت بڑی چلو تو یہ یہ تک ہوگیا جی اب کیا سمجھ نا ایک bulk model کی بات کر لیتے bulk model in iso thermal process دیکھو آپ کیا لکھتے ہو bulk model کو کیا لکھتے ہو hydro static pressure divided by volumetric sprain اور یہ minus لگا رہتا ہے یہ axis pressure ہے تو آپ اس کو ہی لکھتے ہو minus v dp y db یہ لکھتے نا سو اگر iso isothermal process ہے iso thermal process ہے so pv equal to constant ہو گا تو آپ اس کو کسی کے term میں ڈیفرینسییٹ کر دو p کے term کر و و t کے term کر کوئی فرق نہیں پڑنا ہے ہم مان لو کوئی اس کو p term میں کرتے ہیں so dp by db یا dp کسی کے بھی term میں کرو یہ کیا ہوگا zero ہونا یا کونسٹ ہے تو بھولو آئی نا so اس کو آپ ڈیفرینسییٹ کریں گے تو کیا لکھیں گے p کو p کو u into b لگائیں گے نا فرمولا تو p کو باہر لکھا db v اور dp by dp g رو تو یہاں سے دیکھو یہ کیا ہوگیا یہ جو ہے p db by dp کی بات کریں گے یہ کیا ہوگیا جی v اور یہ one zero ہوگیا بولو آئے نا ہوگیا نا اس کو میٹھا دیں بولو کیا چلو چلو اچھا اس میں میسے جاتا ہے کیا چلو ٹھیک ہے یہ p db by dp plus b dp by dp ہوگیا یہ تو ہوگیا one اس کا مطلب آپ کیا لکھ سکتے p db by dp db by dp اور یہ کیا لکھ سکتے ہم بھی zero سو یہاں سے دیکھو dp by db کو اگر ہم لکھیں گے تو کیا لکھ سکتے ادھر لے جائے یا اس کو ہی لکھو نہ پارے db by dp کو لکھنا ہے تو یہ minus v by p لکھ سکتے بتاؤ آئے نا dp by db minus by v ہو گیا ہو گیا جی سو bulk modulus کی بات کریں تو bulk modulus of isothermal process کیا ہوگا v isothermal یہ ہو گیا آپ کا minus v ہوتا ہے اور dp by db کا value کیا ہے minus by v that is v clear ہے ایسا آپ نے use بھی کیا ہے speed of sound count کرتے time بتاؤ high n ISO thermal والا جو newtons correction میں لیتے بلک modulus کیا ہوتا ہے p ہوتا ہے ہوتا ہے نا نوٹ کرو کھٹا پڑ دعوت کلاس ہے تم لوگ رہو گے نا ہم تو کلاس ہی لے لیں جلدی سے ختم ہو جائے گا thermodynamics ختم کر دیں تو heat transfer دو دن میں ختم ہو جائے اس کے بعد practice کرتے رہیں پوچھتے رہیں آپ لوگ کا یہ ساید ٹیسٹ میں بھی اید اقلی ید اید 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 ک PPE کنیم وید اید این بجید مگه ید اید ایدбы这 worden سمجھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے تائم لگے اور اس میں 15-20 منٹ ڈاؤڈ کلاس میں کریں دوستان سمجھ رہا ہے کسی چوڑ دے موسیقی 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 موسیقی